السلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل بھلا کا آیتہ لاسٹ اپیسوڈ جس کی ہم آپ کو ریویو پیش کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ نگار مکمل طور پر نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے تیمور اس پہ ہنستا ہے اور وہ کہتی ہیں اببہ مجھ پہ یہ ہنس رہا ہے لیکن جب اس کا باپ اس کی طرف دیکھتا ہے تو تیمور تو سیریس کڑا ہوتا ہے نکلے کر رہا ہیں نگار کو وہ مکمل طور پر نفسیاتی مریضہ بنا چکا ہے اور انہیں غلط دوائیاں دے رہا ہیں وہ بھی نگار کے باپ کہیں ہاتھوں تیمور انتظار میں ہے کہ کب اس کا میں وہ حشر کروں گا جو اس نے میری ماں بہنوں کے ساتھ کیا تھا آخر کار وہ نگار کو زنجیروں سے بان دیتا ہے کیونکہ نگار کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتی وہ تیمور کو کسی اور کا دیکھ ہی نہیں سکتی وہ پاگل ہوئی جا رہی ہیں ہر چیز وہ توڑ دیتی ہے جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اور تیمور اسے زنجیروں کے ساتھ پان دیتا ہے تیمور آفس میں ہوتا ہے کہ اس کا تایا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا بس اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا تم نگو کو پاگل خانے چھوڑا ہو لیکن تیمور ان کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں تایا اببو میں ایسا نہیں کر سکتا تو کہتا ہے نہیں بیٹا اب تمہیں کرنا ہی ہوگا کیونکہ اب میں کہہ رہا ہوں وہ نگار کو زنجیروں سے باندے امی کے کمرے میں رکھا ہوتا ہے نگار کا پاؤں جل رہا ہوتا ہے کا پاؤں خراب ہو چکا ہے تو جب تیمور آفس سے آتا ہے اور نگار کو دیکھتا ہے تو اسے بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ اس کی امی اور بہنوں کے ساتھ کیا وہ بہت کم ہے اس بارے میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے تمور اس کے پاس آتا ہے بیٹا ہے تو نگار کہتی ہے کہ میرا پاؤں کول دو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو تمور اس پہ ہستا ہے وہ اپنے بچے کی تصویر اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہے اسے جانتی ہو تو نگار کہتی ہے کہ یہ تو کوئی بچہ ہے نا تو تمور کہتا ہے کہ ہاں لیکن کس کا تو نگار کو یاد ہی نہیں آتا کہ یہ کون ہے وہ کہتی ہے کہ یہ زنجیر کول دو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن تمور نہیں کولتا اور اس کے ہاتھ میں کینچی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے بال کار دو اور نگار اس کی محبت میں مجبور اپنے بال کار دیتی ہے خود کو بالکل گنجا کر دیتی ہے تمور اس پہ ہنستا ہے تو نگار کو بہت تکلیف ہوتی ہیں تو دوسری طرف تمور کو خوشی محسوس ہوتی ہے اسے سکون ملتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ لو نگو تمہارا میں نے وہ حشر کیا ہے کہ ساری زندگی یاد رکھو گی تم نے کیا کیا تھا میری ماں اور بہنوں کے ساتھ اب اپنا انجام بھی دیکھ لو اور نگار جب یہ بات سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کونے میں جھاگستی ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور تمور اس پہ ہنستا ہے وہ کہتی ہے ہنستا بند کر دو اور روتی ہیں چلاتی ہیں اور اپنے بالوں کو جب دیکھتی ہیں تو اسے اور بھی رونا آتا ہے اور آخر کارتے مور اپنے تایا ابو کی بات مان کر یا اپنے کیے پر عمل کر کے وہ نگار کو پاگل خانے چھوڑ آتا ہے اس کے تایا ابو کو بہت تکلیف ہوتی ہیں اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کے لیکن وہ تایا کو جھوٹی تسلیہ دیتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے نگار یہاں پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ ہیں وہ تڑپتی ہوئی اور سسکتی رہتی ہیں کہ میرا نام کیا ہے اسے اپنا نام تک بھول گیا ہے تو دوسری طرف تایا ابو کو بھی اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے وہ گھر میں بوکلائے پیرتے ہیں اور اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ میرے پاس پیٹ جاؤ کیونکہ مجھے گھر میں ڈر لگ رہا ہے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اور روتا رہتا ہے وہ گھر میں بہت اکیلا ہوتا ہے کہ اچانک سے تیمور آ جاتا ہے وہ تیمور سے کہتا ہے کہ شکر بیٹا تم آگئے میری تھوڑی تنہائی دور ہو جائے گی تو تیمور بھی انہیں وہ باتیں سنا دیتا ہے جو انہیں ابھی تک کسی نے نہیں سنائے تیمور ان سے کہتا ہے کہ تایا ابو یہ سب نگار نے نہیں بلکہ آپ نے کیا ہیں آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو تو اس کی سزا ملے گی تو تایا ابو سے گریبان سے پکڑتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور تو میرے گھر سے نکل جاؤ تو تیمور کہتا ہے یہ اب آپ کا گھر نہیں ہے یہ میرا گھر ہے کیونکہ نگار یہ میرے نام کر کے گئی ہے اب تو تایا ابو کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتی ہائے نگو یہ تُو نے کیا کر دیا اور تُو نے جاتے جاتے میری زندگی تباہ کر دی اب تایا ابو کے پاس پچھتانے کی علاوہ کچھ نہیں ہے تیمور اس سے کہہ دیتا ہے کہ اپنا کہیں اور بندوبست کر لے نگار کا باپ جنیت سے ملنے کیلئے جیل آتا ہے اور پولیس اسٹیشن آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تیمور نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا تو جنیت کہتا ہے کہ جو کچھ تیمور نے کیا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تیمور نے تو بہت کم کیا ہے ہماری جہداد نگار کے ساتھ یہ سب یہ تو بہت کم ہے اس سے زیادہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیئے تھا اپنے بیٹی کی یہ باتیں سن کر نگار کے ابو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا انجام یہی ہے اب ہمارا یہی ہونا ہے تو دوسری طرف نگار پاگل خانے میں ہے اور اس کا بیٹا جیل میں اب اس کا کیا کونسی جگہ ہے وہ کہاں جائیں گے وہ چلے جاتے ہیں ایدی ہوم ایدی اولڈ ہوم اب تینوں کا جو انجام ہوا ہے آپ بتائیے ویورز کہ کیا یہ انجام کافی تھا یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیئے تھا اور کیا اب دیمور کو سکون ملے گا کیونکہ جو کچھ نگار نے کیا ہے اب اس کی سزا نگار کو مل چکی ہے مل چکی ہے مل چکی ہے مل چکی ہے یا اس کی سزا نگار کو بہترین ہے